اور وہیں بی جے پی ادھیکش راجناس سنگھ نے سی بی آئے پر بدلے کی بھاونہ سے کام کرنے کا آروپ لگایا ہے راجناس سنگھ نے کہا ہے کہ سہراب الدین کیس میں پہلے احمد شاہ کو اور اب گلاب چند کٹاریہ کو جان بوچھ کر پھنسائے گیا ہے گلاب چند کٹاریہ کے بچاو میں اترے بی جے پی نیتا سہراب الدین انکاؤنٹر کیس میں سی بی آئے نے کیا ہے کیس درچ گلاب چند کٹاریہ راجستان ویدان صبح میں بھی پکش کے نیتا ہے سہراب الدین انکاؤنٹر کیس میں سی بی آئے کی سپلیمنٹری چارٹشیٹ میں کٹاریہ کا نام آیا تو بی جے پی نے اسے راج نیتک سازش بتایا ہے سی بی آئے نے جو چارٹشیٹ سپلیمنٹری چارٹشیٹ ٹھائی کی ہے اور اس میں گلاب چند کٹاریہ کا جو نام آیا ہے وہ پوری طرف سے تفکیوں سے پھرے سی بی آئے اور اس کے عدیتاری اب امانداری سے تفکیش کریں گے گلاب چند کٹاریہ کا کہنا ہے کہ انہیں جھوٹا پھسایا گیا ہے سچائے سامنے ضرور آئے گی اور یہ بیلکل جھوٹا من گھڑند ایک پولٹیکل ہی تیار کیا ہوا کیس ہے جو آج نہیں تو کل سچائے سامنے آ جائے گی سی بی آئی کی چارٹشیٹ کے مطابق سہرابودین پرجی مٹھیڑ کی سازش راجستان میں رچی گئی سہرابودین نے آر کے ماربل کے مالک ممل پٹنی سے چوبیس کروڑ روپے کی رنگداری مانگی تھی پٹنی نے اس بارے میں تدکالین گریمنٹری گلاب چند کٹاریہ سے باتشید کی پٹنی کی شکایت پر گلاب چند نے گجرات کی گریم ریاجہ منٹری امید شاہ سے سمپر کیا اس کے بعد امید شاہ نے اپنے قریبی پولیس افسروں کو سورابودین کو ختم کرنے کا سمسان پر نومبر دوہزار پانچ میں سورابودین کا انکاؤنٹر کیا گیا یہ پہلا معاملہ ہے جب دیش کے دو راجیوں کی گریم منٹری کسی ایک معاملے میں آروپوں سے گھرے ہیں سی بی آئی کی سپلیمنٹی چارٹ شیٹ میں کٹا ریا سمیں چار نئے آروپیوں کے نام ہیں اور ان سبھی کو چار جون تک کوٹ میں حاضر ہونا ہے یتین در شرمہ کے ساتھ بیرو ریپورٹ انڈیا نیوز